نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org السلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی اور آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے منی مینجمنٹ پر بہت ہی قدیم اور چھوٹے سے گاؤں بیبلون کے اندر ایک عرکت نام کا لینڈ لارڈ رہتا تھا لینڈ لارڈ بہت پیسے کماتا اور بہت خرج کرتا تھا مزے کی بات یہ تھی کہ اس کی انکم میں کبھی کمی نہیں ہوتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیسے بہت بڑھتے رہتے تھے ایک دفعہ عرکت اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے کچھ پرانے دوست اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ عرکت ہم دونوں تو ساتھ بھی پڑھتے تھے ایک ہی جیسے ہمارے ٹیچر تھے ہماری ایک ہی طرح کی پڑھائی تھی ہم ایک ہی طرح کا کام کرتے تھے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ تم یہاں پہنچ گئے اور ہم وہیں کے وہیں رہے گئے عرکت نے جواب دیا کہ یہ صرف صرف اس لیے ہے میرے دوست کیونکہ تم لوگوں نے پیسے کمانے کے کچھ طریقے نہیں سیکھے اگر وہ طریقے میں تم لوگوں کو بتا دوں تو تم لوگ بھی پیسہ اچھی طرح سے کما سکو گے اور اس کو منیج بھی کر سکو گے اس کے دوستوں نے بہت ہی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا کہ کیا وہ طریقے ہمیں تم بتا سکتے ہو ابھی عرکت نے جواب دیا کہ بلکل میرے دوست میں تمہیں وہ طریقے بتاؤں گا لیکن اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے عرکت نے بتایا کہ وہ جب چھوٹا تھا تو وہ بہت طرح کے کام کرتا تھا جیسے کہ مزدوری، لوہے کی پلیٹس پر کیلیگرافی کرنا پینٹنگ وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی وہ اتنے پیسے کما نہیں پا رہا تھا ایک دفعہ اس کے پاس ایک الکمش نام کا بندہ آیا اور اس نے اس کو لوہی کی پلیٹس پر کچھ لکھنے کے لیے دیا اور کہا کہ اگر یہ کام وہ دو دن میں پورا کر دے گا تو وہ اس کو دو کوپر کے سکھے مزید دے گا الکمش جب دو دن بعد اس کے پاس آیا جبکہ عرکت نے بہت محنت سے کام کرنے کے باوجود بھی اس کام کو کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا تو اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکا تو اس پہ الکمش بہت نراز ہوا پھر عرکت نے کہا کہ الکمش تم تو بہت امیر انسان ہو کیوں نہ تم مجھے کچھ امیر ہونے کے طریقے بتا دو تو میں کل ہی یہ کام تمہارا پورا کا پورا فری کے اندر کر کے دے دوں گا تو الکمش نے کہا ٹھیک ہے تم میرا یہ کام فری میں کر دو میں کل تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں اس کی کلاسز دوں گا اگلے دن جب الکمش واپس آئے تو عرکت سارا کام کر چکا تھا اور کہا کہ مجھے اب تم پیسے کمانے کے طریقے بتا دو الکمش نے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی پیسے بچاتے ہو کمانے کے بعد تو عرکت نے کہا کیا مطلب الکمش نے کہا کہ کیا تم کچھ پیسے اپنے آپ کو بھی دیتے ہو جیسے کہ تم درزی کو پیسے اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہارے کپڑے بناتا ہے موچی کو اس لیے دیتے ہو کہ وہ تمہاری چپل کی مرمت کر دیتا ہے گروسلی سٹور پر جا کے تم پیسے اس لیے دیتے ہو کیونکہ تمہیں کچھ کھانا ہوتا ہے لیکن کیا تم اپنی کمائی کے کچھ پیسے اپنے آپ کو بھی دیتے ہو یعنی کہ کچھ پیسے سیف بھی کرتے ہو تو عرکت نے جواب دیا کہ نہیں میں ایسا تو نہیں کرتا تو الکمش نے کہا کہ تم اپنے پیسے بچانا شروع کرو اپنے پیسے کا دسوہ حصہ یا پانچوہ حصہ تو مزید اپنے لیے بچا کے رکھو کیونکہ وہ پیسے تمہارے اپنے لیے ہونے چاہیے تو عرکت نے کہا اس سے ایسا کیا ہوگا تو الکمش نے جواب دیا کہ ایک بھیڑ چلانے والے نے یہ کیا تھا تو وہ آج ایک لینڈلوڈ بن گیا ہے اور وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے پھر الکمش اپنا سمان لے کے چلے جاتے ہیں پھر عرکت اپنے پیسے بچانا شروع کر دیتا ہے ایک سال بعد جب الکمش واپس آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا ان پیسوں کا کیا تم نے پیسے بچانا شروع کیے تو عرکت نے جواب دیا بلکل میں نے اپنی کمائی کا دسوہ حصہ بچانا شروع کیا ہے اور وہ دسوہ حصہ میں اپنے ایک دوست کو دے دیتا ہوں جو دوسرے ملک میں جا کے کچھ جیوری خریدتا ہے اور یہاں لاکے بیچے گا تو الکمش نے پوچھا کیا تمہارا دوست یہی کام کرتا ہے تو عرکت نے جواب دیا نہیں وہ تو ایک لوہار ہے تو الکمش اس پر بہت گصہ ہوئے کہ ایسا تم نے کیوں کر دیا جبکہ جیوری کا کام تمہیں کسی سنہار کو ہی دینا چاہیے تھا تم نے ایک لوہار کو یہ کام کیسے دے دیا پھر الکمش کہنے لگے کوئی بات نہیں گلتی اسے انسان سیکھتا ہے اور اس کو وہ ٹرک بتا کے چلے گئے کہ جب تم کوئی پیسے سیف کرو تو ان کو اسی بندے کو دو جو اس کا ایکسپرٹ ہے اور جو اس کام کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے پھر عرکت نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے دوست نے وہ سارے پیسے لٹا دیئے اور وہ الوون گیا اگلے سال جب الکمش واپس آئے تو پوچھا کہ اب کیا صورتحال ہے تو عرکت نے بتایا کہ میں اپنے پیسے سیف کرتا ہوں اور وہ پیسے ایک جیولر کو دے دیتا ہوں وہ اپنے سے بزنس کرتا ہے اور اس کو پروفٹ مجھے دے دیتا ہے الکمش یہ سن کے بہت خوش ہوئے اور پوچھنے لگے پھر تم اس کا کیا گرتے ہو تو پھر عرکت بتاتا ہے کہ میں ان پیسوں کا بہت زیادہ اچھا کھانا کھاتا ہوں اچھے کپڑے پہنتا ہوں گھومتا پرتا ہوں تو الکمش ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو اپنا پیڑ اگنے سے پہلے ہی کاٹ رہے ہو تم اپنے پیسوں کو بچاؤ ان کو لگاؤ ان سے پروفٹ لو اور پھر ان کے بچوں کے بچے بناو یعنی کہ ان پیسوں کو دوبارہ اپنے بزنس میں لگاؤ اس کے بعد الکمش دو سال بعد واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے پھر عرکت جواب دیتا ہے کہ ہاں میں اب اپنے پیسے سیف بھی کر رہا ہوں ان کو اپنے بزنس میں بھی لگاتا ہوں جو پروفٹ آتا ہے پھر ان کو دوبارہ اسی بزنس میں لگاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مختلف کاروبار کے اندر بھی لگاؤں عرکت کہتا ہے کہ ہاں میں ان پیسوں سے ابھی اتنا تو نہیں کما رہا جتنا میں چاہتا تھا لیکن کافی حد تک میں ابھی کما رہا ہوں الکمش یہ سن کے بہت خوش ہوئے اور پھر عرکت کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا اس سٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم اپنی کمائی کا پانچوا یا دسوا حصہ سیف کریں اور اس کو اس کاروبار میں لگائیں اور اس بندے سے اپینینز لیں جو اس کاروبار کا ایکسپرڈ ہے نہ کہ اپنے مامو چاچا خالہ وغیرہ سے اور جب اس سے پروفٹ آنے لگے تو اس پروفٹ سے ہم کسی دوسرے بزنس میں انویسٹ کریں یا اسی بزنس میں دوبارہ انویسٹ کر دیں لیکن اس سے پہلے میری ایک اور فرینلی ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ کچھ کمائیں کوئی بھی پیسے یا سو روپے ہزار روپے ایک لاکھ روپے تو اس کا پانچوا یا دسوا حصہ پہلے تو آپ چیریٹی کر دیں چیریٹی کرنے کے بعد جو پیسے بچیں تو اور اسٹوری کے اس لیسنس پہ آپ عمل کرتے ہوئے اپنے منی کو یعنی کہ اپنے پیسے کو بہت زیادہ اچھی طرح سے منیج کر سکیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پاڈکاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو آپ سے اگلے پاڈکاسٹ نو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے